شہر لاہور کو لاحق پانی کا مسئلہ آج کا نہیں ہے انگریہ زور میں بھی مشکلات آئیں بریٹش سرکار نے 1883 میں لاہور کے پہلے وارٹر سسٹم کی بنیاد رکھی اور اس وقت کا جدید سٹریم انجن برطانیہ سے امپورٹ کیا یہ دو ہیکل انجن آج کس حالت میں ہے اس حوالے سے زینور عبدین کی ریپورٹ دیکھئے وقت کے ساتھ لاہور میں بہت کچھ بدلہ ہے لیکن ابھی شہر کے قدیم علاقوں میں مغلیہ دور اور برطانوی راج کی نشانیاں موجود ہیں بدامی باغ لاری اڈے کے قریب سرخ انٹوں کی یہ کھنڈر نمہ امارت بھی اپنے اندر ایک احد کو سموئے ہوئے ہیں یہی وہ امارت ہے جہاں لاہور کے پہلے وارٹر سسٹم کی بنیاد رکھی گئی اور سٹیم انجن کی تنصیب کی گئی بریٹش سرکار نے 1883 میں یہ سٹیم انجن لاہور کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے برطانیہ سے امپورٹ کیا تھا جو نوے سال تک اپریشنل رہا یہ بات یہاں تک تو درست ہے کہ انجن یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر نیم پلیٹس بھی آج بھی موجود ہیں جو انگلیش کنٹریز ہیں ان کی مشینریہ یہ یہ واقعی انگلینڈ سے مشینری منگوائی گئی تھی اور یہ عرصہ نوے سال تک اپریشنل رہا ہے امارت میں جہازی سائز کے سٹیم انجن کا ڈھانچہ آج بھی موجود ہے کبھی اس کی بدولت شہر بھر کی پانی کی ضروریات پوری کی جاتی تھی سٹیم انجن کی لوہے سے بنی بڑی بڑی گراریاں ٹائٹینک جہاز کے سٹیم انجن کی گراریوں جیسی محسوس ہوتی ہیں اس انجن سے منسلک پائپ لائنیں اور وارٹر ریزروائر آج بھی اپریشنل ہیں جو پانی کی ترسیل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں انیس سو ستر کے بعد سٹیم انجن سے بقاعدہ کام نہیں لیا گیا تاہم واسا نے اسے اصلی حالت میں محفوظ کر لیا صاف پانی کی فراہمی کے لیے لاہور کا پہلا سٹیم انجن نوے سال تک قابل استعمال رہا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت کم پڑتی گئی تو اس نیاب مشین کو بھی لا وارز چھوڑ دیا گیا حکومتی ادارے اس نادر یادگار کو محفوظ تو کرنا چاہتے ہیں مگر یہ منصوبہ کبھی حکومتی ترجیحات میں شامل ہی نہیں رہا لگ بگ ڈیڑھ سو سال پرانی یہ عمارت اور مشینری آج بھی حکومتی توجہ کی منتظر ہے تحور نیوز